اب ہم بات کریں گے گولڈ کیوں چونکہ آج بہت خاص دن ہے انتراشتیہ محلہ دیوس ہے تو ہمارے ساتھ دو محلہ گیسٹ اس وقت جوڑی ہیں ہمارے ساتھ تانیا رستوگی ہیں ڈیریکٹر ہیں ایب جا کی اور ساتھی رینیشا چینانی ہیں آگمونٹ گولڈ سے آپ دونوں کا بہت سواغت ہے تو رینیشا پہلے پہلے تو آپ کو بدایی انتراشتیہ محلہ دیوس کی اور آپ آج کے دن جوڑی ہیں اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا تو پہلے آپ یہ بتائیں کہ انتراشتیہ محلہ دیوس کے موقع پر گولڈ تو بہت مہنگا ہو گیا اور مہنگا ہو گا یا کچھ سفتہ ہونے کی امید میں آگے کا انتظار کیا جائے جی مرکنج جی جی ہیپی وومن سٹے تو آل دلیڈیز گولڈ کا ہم بات کریں تو یہ 53,000 کے آس پاس M6 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور اور دیگی پر سپر سپر میں دیکھے پر سپر پر فورمیس کے ساتھ ہونے کی آئی ہے یا تو گولڈ میں پھوپ میں کبھی بھی انویسٹ کریں تو ہمیشہ آپ کا کیں سی بھی کتر کر سکتے ہیں ہر مہینی تھوڑا تھوڑا انویسٹ کرتے رہیے اور اگر تیجا ریٹانز دیکھیں گے پہلے پانچ سال کے دس سال کے دیس سال کے تو رفلی 10% جیتا ریٹان آپ کو ملتا ہی ہے گولڈ میں اور اس سال تو آریڈی 10% ہم بڑھ چکے ہیں مجھے لگا یہاں سے 60,000 تک کے لیوز میں دیکھ رہی ہوں گولڈ میں آتے ہوئے کیونکہ جو ابھی سناریو بنا ہے گولڈ میں بہت ہی سٹرونگ ہے فرنامنٹل سٹرونگ ہے سنٹیمنٹ سٹرونگ ہے ٹیکنیکل سٹرونگ ہے اور یہ جو سناریو بنا ہے کافی سالوں کے بعد آرموست دس سالوں کے بعد ایسا سناریو بنا ہے جہاں پہ سارے کے سارے فیکٹرز پر دیمانڈ بھی کافی اچھی ہے جویلری دیمانڈ ہم ایسین کنٹریز سے کافی سٹرونگ دیکھ رہے ہیں انویسمنٹ ڈیمانڈ جو ہوتی ہے ایٹی ایف سے گلوبلی یا پھر باقی جویلری ساری سٹرل بینک ڈیمانڈ ہے وہ بھی کافی سٹرونگ ہے تو ہر طرح سے پرفیکٹ سناریو ہے گولڈ کے بولڈران کے لیے ابھی بھی تیزی باقی ہے آج کے دن بھی انویسٹ کر سکتے ہیں تیزی باقی ہے تو تیزی اگر باقی ہے تانیہ جی تو کیا آپ اس بات کو لے کر آپ کو بھروسہ ہے کہ ساٹھ ہزار گولڈ کا پرائز چلا جائے گا اس سال میں تانیہ جی مرتن جی اگر آپ دیکھئے تو وہ پوائز ہے میں نے پچھلی بار بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ پوائز ہے تو انکریز گولڈ آلیڈی کریک جیسے انفلیشن کا جو بھی رینج ہے ابھی سات پرچن پہ ہے یو ایس پچھلی بار جب وہ ہوا تھا گولڈ سپائرل ابھی اس بار وہ ہوا نہیں ہے تو ایسیات ہے کہ وہ اس کوỡی بار گزیسے انفلیشن کا لینا ہی ہے سو آلیڈ سب طرف سے ہی بات آری ہی ہے انفاق 11.7 پرسین کا ہم لگوز انکریمنت جیسے انفلی کر سکی ہےcely ہم لگوز انکریز ری دے چکی ہے ابھی ہم لگوز انکریز ریắt پرچنی ہے تو ابھی ہم لگوز انکہی یا ہی تینیر کی ضرورت او يمیشا یہ بولی ہوا کہ جنوری میں ہوتا ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا دکھا ہے پتہ اس سال میں وہ بھاو ہم واپس نہیں پہنچ پاتے ہیں اگر آپ دیکھئے بائے لازت 5-6 years کا روٹین تو ہر جاگہ سے بات یہ ہی آرہی ہے you know the sentiment is that ki وہ lifetime high کو cross کرے گا gold you know it is going to cross 56,000 and جیسے US کا بھی جو fed rate کا گر آپ بولے کی پدرہ مارچ کو پہلے آپ ہی کے اس میں آپ نے insist کیا تھا میں بولا تھا نہیں ہوگا آپ نے insist کیا رہے ہی پچاس basis point کا کہہ رہے ہیں insist کرے that helps gold جو بھی اپنا جو crude prices اتنا بڑا ہے اس کا inflation کا fear بھڑ جاتا ہے that helps gold اس کے علاوہ جو Ukraine اور Russia والا ہے جیسے جیسے sanctions آتے جائیں ہیں we have always seen traditionally whenever there is an immediate calamity about to happen crisis جب ہی بھی آتا ہے ابھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں with COVID scenario also سب کچھ گرتا ہے آپ کا equity گرتا ہے آپ کا crypto بھی affect ہوتا ہے لیکن gold ہمیشہ اور spenden ہوتا ہے اور چاہے وہ واپس کریکٹ کر کے نیچے بھی آجائے لیکن وہ level ایک level تک اپنا چکتا ہے آپ پہ کریں کہ فنڈامیٹلی دونوں ایکسپرٹ کی رہا یہ ہے کہ gold میں ابھی تیزی باقی